تو اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیلشیم جو بائیں طرف ہے وہ ایک ہے دائیں طرف بھی ایک کیلشیم ہمارے پاس ہے جب ہم اکسیجن کی بات کرتے ہیں تو اکسیجن ہمارے پاس بائیں طرف دو ہیں دو اور دو چار اکسیجن ہمارے پاس ہیں اور اگر دانی طرف دیکھیں تو تین اور ایک آکسیجن چار ہمارے پاس ہیں ہائیڈروجن اگر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس دو ہائیڈروجن اور یہاں پر ہمارے پاس دو ہائیڈروجن ہے کاربن دیکھیں تو ایک کاربن ہے اور ایک کاربن ہے تو یہ ہمارے پاس پہلے سے ہی ایک سنتلت رسائنک سمی کرن ہے تو یہ ہمارے پاس رسائنک سمی کرن سنتلت ہو جاتا ہے اور ہم نے یہاں پہ عوستہ کے سنکیت بھی لکھ دیئے چلیے اب ہم اگلے رسائنک سمی کرن کی بات کرتے ہیں اگلہ رسائنک سمی کرن ہے ہمارے پاس زنک جمع سلور نائٹریٹ دیتا ہے ہمیں زنک نائٹریٹ اور سلور یہاں پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہمارے پاس ایک وستحاپن ابھی کریہ ہے یہاں پر ایک تتو ایک دوسرے تتو کو وستحاپت کر رہا ہے جیسے گی زنک اور سلور نائٹریٹ میں سے زنک سلور نائٹریٹ میں سے سلور کو وستاپت کر رہا ہے اس سے پہلے والی جو ابھی کریا تھی وہ ایک دوی وستاپن ابھی کریا تھی یہاں پر یہ دوی وستاپن ابھی کریا تھی یہاں پر کابن ڈائوکسائیڈ جو ہے کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ میں سے او ایچ کو وستاپت کر رہا ہے اور کیلشیم کابن ڈائوکسائیڈ کو بھی کرتا تو دو ہمارے پاس ابھی کارک ہیں اور دو ہمارے پاس اتباد ہیں تو چلیے اب ہم اس والے اس کی بات کرتے ہیں زنگ جمع سلور نائٹریٹ کی تو ہمارے پاس زنگ کے اگر ہم یہ تو ہم نے اس کا شبد سمیقرن لکھا ہوا ہے چلیے یہ رسائنک سمیقرن لکھتے ہیں رسائنک سمیقرن میں زنگ کا جو ہے رسائنک سوتر وہ زیڈن ہے سلور نائٹریٹ کا رسائنک سوتر ہے اے جی این او تھری اب یہ زنگ نائٹریٹ کے ساتھ ابھی کاریا کرتا ہے تو زنگ نائٹریٹ کا رسائنک سوتر ہے زیڈن اے او تھری دو اور سلور اے جی اور یہ اس کو دیتا ہے یہاں پہ تیر کا نشان ہے یہاں جمع ہو جائے گا تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کی عوستہوں کے سنکیت لکھ دیتے ہیں زنگ ہمارے پاس تھوس عوستہ میں ہے تو اس کا سالیڈ آ جائے گا اے جی اے او تھری ہمارے پاس جلیے عوستہ میں ہے یہ ایک ویلین میں ہے تو اس کے لئے ایک ویس آ جائے گا یہ جو زنگ نائٹریٹ بلے گا یہ بھی جلیے ہے یہاں پر بھی ایک ویس آ جائے گا اور یہ جو سلور بنے گا یہ ایک تھوس بن جائے گا یہ یہاں پر وستاپت ہو کے نیچے بیٹھ جائے گا اب چلیے اس کو جرہ ہم سنتولت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سنتولت کرنے کے سب سے پہلے ہم وہی ایک باکس بنا دیتے ہیں اس باکس کے اندر ہم کچھ بھی بدلیں گے نہیں اب جو ہم اس کا باکس بنا دیتے ہیں تو یہاں پر اب ہم زنگ کو دیکھتے ہیں زنگ ہمارے پاس ایک ہے سلور ہمارے پاس ایک ہے نائٹریٹروجن ایک ہے اکسیجن تین ہے یہاں پر اگر دیکھتے ہیں تو زنگ ایک ہے نائٹریٹروجن دو ہے اکسیجن چھے ہیں اور سلور ایک ہے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے زنگ تو ہمارے پاس سنتولت ہے لیکن اگر ہم نائٹریٹروجن کو دیکھیں تو نائٹروجن یہاں پہ ہمارے پاس دائیں طرف دو ہیں اور بائیں طرف ہمارے پاس کیول ایک نائٹروجن ہے تو اسی لیے اس کو سنتولت کرنے کے لیے ہم نائٹروجن کو یہاں پر دو سے گناہ کر دیتے ہیں جب دو سے گناہ کر دیتے ہیں تو سلور ہمارے پاس دو ہو جاتے ہیں نائٹروجن ہمارے پاس دو ہو جاتے ہیں اوکسیجن ہمارے پاس چھے ہو جاتے ہیں اب یہاں پر زنک سنتولت ہے اگر ہم نائٹروجن کو دیکھیں تو نائٹروجن بھی سنتولت ہے اوکسیجن کو دیکھیں تو اوکسیجن بھی سنتولت ہے لیکن اگر ہم سلور کو دیکھتے ہیں یعنی ہم چاندی کو دیکھتے ہیں تو چاندی سنتولت نہیں ہے چاندی ہمارے پاس بائیں طرف دو ہیں اور دائیں طرف ہمارے پاس ایک چاندی ہے تو ہم اس کو دو سے گنا کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس دو بن جاتا ہے اب ہمارے پاس ایک سنتولت رسائنک سمی کرن آ جاتا ہے زنک تھوز دو سلور نائٹریٹ جلیے کے ساتھ ابھی کلیا کر کر زنک نائٹریٹ اور دو سلور بنا دیتا ہے سلور تھوڑس ہے زنک نائٹریٹ پھر سے چلیے ہے تو یہ ایک سنتولت رسائنک سمی کرن ہے تو یہ ہمارے پر سنتولت رسائنک سمی کرن بن جاتا ہے چلیے اب ہم اگلے رسائنک سمی کرن کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہے الومینیم کاپر کلوریڈ کے ساتھ ابھی کلیا کر کے الومینیم کلوریڈ اور کاپر بناتا ہے اس کو اگر ہم رسائنک سوتر میں کے مادے ہم سے لکھیں تو الومینیم کا رسائنک سوتر ہے ال کاپر کلوریڈ کا رسائنک سوتر ہے سی یو سی ایل دو جو دے گا ابھی کلیا کر کے الومینیم کلوریڈ الومینیم کلوریڈ کا رسائنک سوتر ہے ال سی ایل تین اور ساتھ میں دے گا کاپر تو چلیے سب سے پہلے ہم ان کے عویستہ کے سنکیت لکھ دیتے ہیں الومینیم تھوس ہے کاپر کلوریڈ جلیے ہے الومینیم کلوریڈ بھی جلیے ہوگا اور کاپر تھوس ہے تو چلیے اب ان کو بس سنتولد کرنے کی چیشتہ کرتے ہیں جب سنتولد کریں گے تو پھر سے ہم اس کے آرس پاس باکس بنا دیتے ہیں باکس بنانے کے بعد اب چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس کیا ہیں الومینیم ہمارے پاس بائیں طرف ایک ہے کاپر ایک ہے کلوریڈ دو ہے یہاں پہ الومینیم ایک ہے کلوریڈ تین ہے اور کاپر ایک ہے تو چلیے الومینیم اور الومینیم تو یہاں پہ سنتولد ہے جب ہم کاپر کی بات کرتے ہیں تو کاپر اور کاپر بھی سنتولد ہے لیکن جب ہم کلوریڈ کی بات کرتے ہیں تو کلوریڈ ہمارے پاس بائیں طرف دو ہیں اور دائیں طرف ہمارے پاس تین کلوریڈ اب دو اور تین کو اگر ہم سنتولد کرنا چاہیں تو ہمیں اس کا گنند فل لینا پڑے گا اور گنند فل اس کا ہے چھے تو اس کے لیے ہمیں اسے تین سے گناہ کرنا ہوگا اور اسے ہمیں دو سے گناہ کرنا ہوگا تو جب ہم اس کو تین سے گناہ کرتے ہیں اور دو سے گناہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے تین اور یہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے دو تو اب ہمارے پاس کلورین ہو گئے ہیں چھے کاپر ہو گئے ہیں تین یہاں پر کلورین ہو گئے ہیں چھے اور الیمینیم ہو گئے ہیں دو تو اب ہمیں الیمینیم اور کلورین کو الیمینیم اور کاپر کو بھی سنتولت کرنا ہوگا اگر ہمی انسان سندھولت کرتے ہیں تو انسان curios انسان سنتھولت ہوگئے کلورین چھے اور چھے سندھولت ہے تو اب یہ ایک وستھاپن ابھی کریا ہے تو یہ وستھاپن ابھی کریا تو یہ وستھاپن ابھی کریا ہے جس کے اندر آلومینیم نے کوپر کو وستھاپت کر دیا ہے تو اب یادی اس کو دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس ایک سنتلت رسائنک سمی کرن ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سنتلت رسائنک سمی کرن بن جاتا ہے چلیے اب اگلی اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے بیریم کلوریڈ جو پوٹیشن سلفیڈ کے ساتھ ابھی کریا کر کے بیریم سلفیڈ اور پوٹیشن کلوریڈ بناتا ہے تو چلیے سب سے پہلے شابدک سمی کرن کو ہم ایک رسائنک سوطر کے سمی کرن میں بدل دیتے ہیں بیریم کلوریڈ کا جو رسائنک سوطر ہے وہ ہے بیریم سلفیڈ کا رسائنک سوطر ہے تو یہ ہمارے پاس ان کے رسائنک سوطر ہے چلیے پھر سے انکو انکی عوستہ کے سنکیت لکھ دیتے ہیں بیریم کلوریڈ ہمارے پاس جلیے ہوگا تو یہ آقوس ہو گیا پوٹیشن سلفیڈ بھی ہمارے پاس جلیے ہوگا تو یہ ایکوس ہو گیا بیریم سلفیٹ اب یہ بیریم سلفیٹ تھوس ہے یہ اوک شیپ ہے یہ جو نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اوک شیپ جو ہے نیچے بیٹھ جائے گا تو یہاں پر یہ تھوس ہے اور یہ پوٹاشنیم کلورائیڈ بھی اب جلیہ اوستہ میں ہے تو یہ ایکوس ہے تو یہاں پر سب سے پہلے پھر سے ہم اس کا باکس بنا دیتے ہیں باکس بنا دنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کس کو سنتولت کیا جائے گا یا ہم بیریم کو دیکھیں تو بیریم ایک ہے کلورین دو ہے پوٹاشنیم دو ہے سلفر ایک ہے اوکسیجن چار ہے یہاں پر دیکھا جائے بیریم ایک ہے سلفر ایک ہے اوکسیجن چار ہے پوٹاشنیم ایک ہے کلورین بھی ایک ہے یہاں پر بیریم ایک ہے یہ ایک یہاں پر سنتولت ہے کلورین یہاں پر دو ہے تو یہاں پر کلورین ایک ہے تو یہاں پر ہم اس کو دو سے گناہ کر دیں گے اور جب دو سے گناہ کریں گے تو یہاں پر کلورین دو ہو گئے پوٹیشیم دو ہو گئے اب کلورین بھی سنتولت ہو گیا اب یہاں پر پوٹیشیم دو ہے یہاں پر بھی پوٹیشیم دو ہے یہاں سلفر ایک ہے یہاں سلفر ایک ہے یہاں پر اوکسیجن چار ہے یہاں پر اوکسیجن چار ہے تو یہ اب ایک سنتلت رسائنک سمیقرن بن جاتا ہے اب یہ سنتلت رسائنک سمیقرن یہ ایک دوی وستحابن ابھی کریا ہے یہاں پہ بیریم نے پوٹاشیوم کو اور پوٹاشیوم بیریم کو دوی وستحابت کیا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو یہ آئین کی عدلہ بدلی کر دیئے تو یہ ایک دوی وستحابن ابھی کریا ہے اب ہم چلتے ہیں اور ابھی کریاوں کو سنتلت کرنے میں تو اگلی ابھی کریا کو سنتلت کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی چاروں سنتلت ابھی کریایں بن جاتی ہیں تو یہ سارے کے سارے سنتلت رسائنک سمیقرن ہیں چلتے ہیں ہم اگلے والے سمیقرن کو سنتلت کرنے میں جو پہلا سمیقرن ہمیں لکھنا ہے اور ساتھی ساتھ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ابھی کریا پرکار کیا ہے یہاں پر انہوں نے ابھی کریا کے اندر بتا دیا ہے کہ اس کی عوستح کا سنکیت بھی اس نے ساتھ میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں ان کے عوستح بھی پتا ہے اب جیسے یہاں پر ہمارے پاسا پوٹیشیوم پرومائیڈ بیریم آئیوڈائیڈ کے ساتھ ابھی کریا کر کے پوٹیشیوم آئیوڈائیڈ اور بیریم برومائیڈ بنا دیتا ہے تو جیسے کہ ہمیں صاف دکھی رہا ہے کہ پوٹیشیوم اور بیریم ایک دوسرے کو وستھاپت کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی کریا ہے یہ دوی وستھاپن دوی وستھاپن ابھی کریا کریا ہے تو یہ ایک دوی وستھاپن ابھی کریا ہے تو یہ تو ہمیں دیکھ گئے اب چلیے ہم اس کا شبد سمی کرنے کو ہم اس کے رسائنک سوٹ کے سمی کرنے میں بدل دیتے ہیں تو جو رسائنک سوٹ کے سمی کرنے میں بدلتے ہیں تو ہمارے پاس ہے رسائنک سوٹ پوٹیشیوم برومائیڈ کا کے بی آر یہ جلیہ وستھا میں ہے پھر ہمارے پاس بیریم آئیوڈائیڈ ہے جو بی اے آئی ٹو ہے اور یہ ایک جلیہ وستھا میں ہے پھر اس سے بن جاتا ہے پوٹیشیوم آئیوڈائیڈ کے آئی یہ بھی ایک جلیہ وستھا میں ہے اور جب ہم یہاں پر لکھتے ہیں بیریم برومائیڈ تو یہ آگیا بی اے بی آر ٹو جو کی انہوں نے بتا رکھا ہے کہ یہ ایک تھوس آوستھا میں ہے مطلب کیا یہ ایک اوقشے بن جاتا ہے یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو چلیے اب اس کو سنتولد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ پوٹیشیوم ہمارے پاس سب سے پہلے تو چلیے اس کو پھر سے باکس میں ڈال دیتے ہیں باکس میں ڈالیں گے اس کو اب یہاں پہ ہمارے پاس پوٹیشیوم ایک ہے برومین ایک ہے بیریم ایک ہے آئیوڈین دو ہیں یہاں پہ پوٹیشیوم ایک ہے آئیوڈین ایک ہے بیریم ایک ہے اور برومین دو ہے اب دیکھئے پوٹیشیوم پوٹیشیوم ٹھیک ہے وہی ہیں برومین لیکن ہمارے پاس بائیں طرف ایک ہے اور ڈائیں طرف ہمارے پاس دو برومین ہے تو ہمیں اس کو دو سے گناہ کرنا ہوگا تو یہ بن جائیں گے دو اور یہ بھی ہو جائے گا تو اب دو برومین اور دو برومین سنتولت ہوگئے لیکن اگر ہم پوٹاشیوم کی بات کریں تو پوٹاشیوم اب ہمارے پاس بائیں طرف دو ہیں اور ڈائیں طرف ہمارے پاس ایک پوٹاشیوم ہے تو یہاں پر ہمیں اسے دو سے گناہ کرنا ہوگا آپ پوٹیشم بھی دو ہو گئے اور آئیوڈین بھی دو ہو گئے تو پوٹیشم ہمارے سنتولت ہو گیا ہے پوٹیشم ہمارے پاس دو ہیں برومین اب ہمارے پاس سنتولت ہو گیا برومین ہمارے پاس دو ہیں بیریم کی اگر ہم بات کریں تو بیریم ہمارے پاس ایک ہے بائیں طرف اور دائیں طرف ہمارے پاس ایک برومین ہے وہ ٹھیک ہے آئیوڈین ہمارے پاس بائیں طرف دو ہیں اور دائیں طرف اب ہمارے پاس آئیوڈین بھی دو ہو گئے تو اب یہ ایک سنتولت رسائنک سمیقرن بن چکا ہے تو یہ ایک سنتولت رسائنک سمیقرن بن گیا یعنی اس کو ٹھیک سے لکھا جائے تو یہ آگیا 2KBR جمع BAI2 دے دیتا ہے 2KI تو یہ ہمارے پاس ایک سنتولت رسائنک سمیقرن بن جاتا ہے تو چلیے اب اگلے سمیقرن کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس اگلے جو سمیقرن ہے وہاں پہ زنک کاربونیٹ ہمارے پاس ہے زنک کاربونیٹ کا سمیقرن ہے ZnCO3 یہ زنک کاربونیٹ کا رسائنک سوطر ہے اور یہ ہمارے پاس تھوس عوستہ میں ہے یہ زنک اوکسائیڈ میں بدل گیا یہ بھی ٹھوس ہے اور ساتھ میں کاربون ڈائی اوکسائیڈ میں بدل گیا جو کی ایک گیسی ہے جیسے کی صاف دکھ رہا ہے یہ ایک بیوجن ابھی کریا ہے یہاں پہ زنک کاربونیٹ ٹوٹ کر دو اتباد بنا رہا ہے ہمارے پاس ایک ہی ابھی کارک ہے اور دو اتباد بن رہے ہیں تو یہ ایک بیوجن ابھی کریا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بیوجن ابھی کریا ہے جس میں یہ ٹوٹ رہا ہے اب اس کو اب ہم سنتولت کرنے کی بات کریں یہاں پہ زنک ایک ہے کاربن ایک ہے اکسیجن تین ہے تو یہاں پہ زنک ہے اکسیجن ایک ہے کاربن ایک ہے اور اکسیجن دو ہے تو یہاں پہ دو اکسیجن ہے ایک زنک ایک کاربن ہے تو یہ پہلے سے ہی ایک سنتولت رسائنک سمی کرن ہے چلیے اب اگلی ابھی کریا کی بات کرتے ہیں اور یہ جو پسلی عبکریہ تھی یہاں پہ جو ویوجن ہوا تھا یہ اوشما کی اپستھیتی میں ہوا تھا تو یہ اوشما اوشمی اوشمی ویوجن عبکریہ ہے یادی اب ہم اگلے عبکریہ کی بات کریں تو یہاں پر ہائیڈروجن کلورین کے ساتھ عبکریہ کر کے ہائیڈروجن کلوریڈ بنا رہا ہے تو چلی اس کو بھی دیکھتے ہیں ہائیڈروجن کا جو سوتر ہے وہ ایچ ٹو ہے یہ گیسی عوستہ میں ہے کلورین سی ایل ٹو ہے یہ بھی گیسی عوستہ میں ہے اور ہائیڈروجن کلوریڈ ہمارے پاس ایس سی ایل ہے جو کی یہ بھی گیسی عوستہ میں ہے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس کو باکس میں بنا سکتے ہیں آپ کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس دو ہائیڈروجن ہے دو کلورین ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہائیڈروجن اور ایک کلورین اور اس کو ہم دو سے گنا کر دیتے ہیں جب اس کو دو سے گنا کرتے ہیں تو دو ہائیڈروجن دو کلورین بن جاتے ہیں اب ہمارے پاس بائیں طرف بھی دو ہائیڈروجن دو کلورین ہے اور دائیں طرف بھی دو ہائیڈروجن دو کلورین ہے تو یہ اب ایک سنتولت رسائنک ابھیقریا سمیقرن بن جاتا ہے تو یہ بن گیا ہمارے پاس عبیقارقوں کی طرف ہمارے پاس دو عبیقارق ہیں اور عتباد میں ہمارے پاس کیول ایک عتباد ہے تو یہ ایک سنیوژن عبیقریہ ہے مطلب دو عبیقارق جڑ کر ایک عتباد کا نرمان کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس سنیوژن عبیقریہ بن جاتا ہے بات کرتے ہیں اگلی عبیقریہ کی جب اگلی عبیقریہ کی بات کرتے تھا لوگ کے ساتھ عبیقریہ کر کے میگنیش مالک contag拍 تو مگنیشم کے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو مگنیشم جو ہے ہائیڈرو کلوریک عمل میں سے ہائیڈروجن کو وستاپت کر رہا ہے کلورین کے ساتھ اب مگنیشم جڑ رہا ہے اور ہائیڈروجن اس میں سے الگ ہو رہا ہے تو یہ ایک وستاپن ابھیقریہ بن جاتی ہے یہ ایک وستاپن ابھیقریہ ہے ابھی وستاپن ابھیقریہ سے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں ان کو سنٹولت کرنے کی بات کرتے ہیں تو مگنیشم کا رسائنیک سوٹ مگنیشم ہے ایم جی پھر ہائیڈرو کلوریک عمل کا رسائنیک سوٹ ہے ایچ سی ایل جو کی جلیہ عوستہ میں ہے مگنیشم کلوریٹ ایم جی سی ایل ٹو ہے جو پھر سے ایک جلیہ عوستہ میں ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے جو ایک گیسی عوستہ میں ہے جب یہاں پر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو مگنیشم کا ہمارے پاس ایک ہے ہائیڈروجن ہمارے پاس ایک ہے کلورین ایک ہے یہاں پر مگنیشم ایک ہے کلورین دو ہیں اور ہائیڈروجن دو ہیں تو یہ صاف ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یدی ہم ہائیڈروجن کلورائیڈ کو ایچ سی ال کو یدی ہم دو سے ایک گناہ کر دیں تو ہمارے پاس دو ہائیڈروجن دو کلورین ہو جائیں گے جو کہ اب سنتلت ہیں تو اب یہ بن جاتا ہے سنتلت رسائنک سمی کرن اب چلتے ہیں ہم اگلی ابھی کریہ پر اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ایک اور پرشنگی یہ ہمارے پاس سارے کے سارے اس کے اتر آ گئے ہیں یہ پہلا والا ہمارے پاس دویوستھاپن ابھی کریہ ہے دوسرا ہمارے پاس اوشما ویو جن ابھی کریہ ہے تیسرا ہمارے پاس سہیو جن ابھی کریہ ہے اور چوتھا ہمارے پاس سوستھاپن ابھی کریہ ہے تو یہ ہمارے پاس سارے کے سارے بن جاتے ہیں سنتلت رسائنک سمی کرن اب چلتے ہیں اگلی ابھی کریہ پر اب سوال ہمارے پاس یہ ہے پرشنہ ہمارے پاس یہ ہے اوشما شیپی اور اوشما شوشی ابھی کریہ کا کیا ارت ہے جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ اوشما شیپی ابکریا وہ ہوتی ہیں جس میں اتباد کے ساتھ ساتھ اوشما کا بھی اتسرجن ہوتا ہے انہیں اوشما شوشی شیپی ابکریا کہتے ہیں اوشما شوشی وہ ابکریا ہے جن کے اندر ارجا کا رہا سوتا ہے جس میں ارجا یہ اوشما کا اوشکتہ ہوتی ہے انہیں اوشما شوشی ابکریا کہہ دیتے ہیں اوشمہ شیپی ابکریہ جن ابکریہ میں اتپاد کے ساتھ ساتھ اوشمہ کا بھی اتسرجن ہوتا ہے انہیں ہم اوشمہ شیپی ابکریہیں کہتے ہیں جیسے کی پراکرتک گیس کا دہن جیسے کی شورسن جیسے کی مگنیشیم کا دہن یہ سبھی کی سبھی اوشمہ شیپی ابکریہیں ہیں جس میں اوشمہ کا اتسرجن ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے پاس ایک سنتولت رسائنک ابکریہ ہے جس میں ہم پراکرتک گیس کے دہن کی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس اوشمہ شوشی ابکریہ ہے جن ابکریہ میں ابکار کو توڑنے کے لیے اوشمہ پرکاش یا ودیوت ارجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے جس میں ودیوت ارجہ کا کمی ہو جاتی ہے جس کو استعمال کر لیا جاتا ہے انہیں اوشمہ شوشی ابکریہیں کہتے ہیں جیسے کہ سلور کلورائیڈ کے پرکاس کی اوپستیت میں سلور تثہ کلورین میں بدلنا جس پرکار کیلشم کاربونیٹ کو اوشمہ کی اوپستیتی میں کیلشم اوکسائیڈ اور کاربن ڈائوکسائیڈ میں بدلنا جس پرکار بیریم ہائیڈروکسائیڈ کا امونیوم کلورائیڈ کے ساتھ ابکریہ کر کے بیریم کلورائیڈ امونیا اور جل کا نرمان کرنا یہ سبھی کے سبھی اوشمہ شوشی ابکریہیں ہیں کیونکہ ان سب کے اندر اوشمہ کی یا اورجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے اب ہمارے پاس اگلا پرشن آ جاتا ہے کہ ہم شوشن کو اوشمہ شیپی ابکریہ کیوں کہتے ہیں شوشن کو اوشمہ شیپی ابکریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر سبھی جیووں کے اندر اورجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے اورجہ جو ہے یہ بھوجن کے گلوکوز کے اوکسیجن کے ساتھ ابکریہ کرنے پر اورجہ اتبند ہوتی ہے جس اورجہ کا ہم اپنے جیونی آپن کے لیے پریوک کرتے ہیں تو یہی کارن ہے کہ ہم شوشن کو اوشمہ شیپی ابکریہ کہتے ہیں کیونکہ سبھی جیووں کی کوشکاؤں میں سیلس میں گلوکوز اوکسیجن کے ساتھ ابکریہ کرتا ہے اور اورجہ پردان کرتا ہے اس وشیش دہن یہ ایک بہت ہی خاص دہن ہے جو کی ہمارے شریر کے تاپمان پر ہوتا ہے اس کے اندر بہت ادھک اوشمہ کی اوشکتہ نہیں ہوتی اس وشیش دہن ابکریہ کا نام شوشن ہے ریسپیریشن کیونکہ اس ابکریہ میں اورجہ نکلتی ہے اتہ ابکریہ کو اوشمہ شیپی ابکریہ کہتے ہیں یہ اس کا رسائنک سمیقرن ہے سنتولت رسائنک سمیقرن گلوکوز اوکسیجن کے ساتھ ابکریہ کر کے کاربن ڈائوکسائیڈ اور جل بناتا ہے اور ساتھ میں اورجہ بھی اتسرجت ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس سوشن ہے اوشمہ شیپی ابکریہ اب ایک اور اگلا پرشن ویوجن ابکریہ کو سنیوجت ابکریہ کے وپریت کیوں کہا جاتا ہے ان ابکریہوں کے لیے سمیقرن لکھ سکتے ہیں دیکھئے ویوجن ابکریہ اور سنیوجن ابکریہ ایک دوسرے کے وپریت ہوتے ہیں جہاں پر ویوجن ابکریہ کے اندر ہمارے پاس ایک ابکارک ہے اور ہمیں ایک سے ادھک اتباد کی پرابطی ہوتی ہے وہاں پر سنیوجن ابھیکریہ میں ہمارے پاس ایک سے ادھک ابھیکارک ہیں دو یا دو سے ادھک ابھیکارک ہیں اور ہمیں ایک ہی اتباد کی پرابطی ہوتی ہے تو جہاں ویوجن ابھیکریہ میں ابھیکارک ٹوٹ کر ایک سے ادھک اتباد کا نرمان کرتا ہے ہمیں ایک سے ادھک اتباد مل جاتے ہیں وہاں پر سنیوجن ابھیقریہ کے اندر ایک سے ادھک ابھیقارک جڑ کر ایک اتفاد کا نرمان کر دیتے ہیں تو یہ دوسرے کے وفریب تو ہوئے ہی تو یہاں پر یدی ہم ان کی بات کریں تو ویوجن ابھیقریہ کے اندر ایک کل ابھیقارک ٹوٹ کر ایک یا دو یا اس سے ادھک اتفاد کا نرمان کرتے ہیں تو اتفاد بناتے ہیں یہ ابھیقریہ ہے جس میں ایک کل ابھیقارک ٹوٹ کر دو یا اس سے ادhک اتباد کا نرمان کرتے ہیں بناتے ہیں جبکہ سنیوجن ابیکریہ اس کے بالکل ویپریت ہے جس میں دو یا دو سے ادھک ابیکارک مل کر ایکل اتباد بناتے ہیں بیوجن ابیکریہ کچھ ایسے لکھی جا سکتی ہے کہ یدی ہم ایک یوگک لیتے ہیں اے بی اس کو ارجہ پردان کرتے ہیں تو یہ ٹوٹ کر اے اور بی میں بدل جاتا ہے جیسے کہ اے جی سی ال ٹوٹ کر اے جی اور سی ال میں بدل جاتا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح یہ سہیوں جو نبی کریا کے اندر یہ بلکل اُلٹا ہے A اور B آپس میں جڑ کر A B کا نرمان کر رہے ہیں تو یہ A B کا جو نرمان ہو رہا ہے یہاں پر یہ اُرجا کی اُتپتی بھی ہو رہی ہے جیسے کاربن آکسیجن کے ساتھ دہن کر کے کاربن آکسیجن میں دہن کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتا ہے اور ساتھ میں اُرجا کا بھی اُتسرجن ہو جاتا ہے اب ہم ان سمی کرن کو لکھیں گے جہاں پر ہم الگ الگ روپ میں اُرجا پردان کرتے ہیں جیسے کھی ہمارے پاس اُشمیہ ویوجن ہے ہمارے پاس پرکاش میں پرکاش اپ گھٹن ہے یا ہمارے پاس ودیوت اپ گھٹن ہے تو یہاں پر اگر ہم اُشمیہ ویوجن کی بات کریں تو ان سب کے ایک ایک ادھارن ہمارے پاس ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس پہلا جو ادھارن ہے جہاں پر ہم اُشمہ دارہ ویوجن نبی کریا کی بات کرتے ہیں یہ کالشم کاربونیٹ اُشمہ کی اُپستتی میں کالشم آکسائد اور کاربن ڈائ civilian میں ٹوٹ جاتا ہے یہ کالشم آکسائد اور کاربن ڈائ Fukside میں ٹوٹ جاتا ہے اسی پرکار یدی ہم سلور کلوریٹ کی بات کرتے ہیں تو سورے کے پرکاش میں یعنی کہ یہ پرکاش کے اندر اپ گھٹن یہ پرکاش اپ گھٹن ہے جس کے اندر یہ سلور اور کلورین میں ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ہے پوشمیر ویوجن یہ ہے پرکاش اپ گھٹن اور یہ ہے ویدیت اپ گھٹن تو یہاں پر ہم ویدیت دھارہ جب دیتے ہیں تو اب یہ پانی کا جل کا یوگک جل کا یوگک ٹوٹ کر ہائیڈروجن اور اکسیجن میں بدل جاتا ہے یہ سارے کے سارے ویوجن ابھیقریہ ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس ہر کسی میں ایک ابھیقارک ہے اور وہ دو یا دو سے ادھک اتباد کا نرمان کر رہا ہے ان سبھی کے اندر دو اتبادوں کا نرمان ہو رہا ہے اب ہمارے پاس ہے ایمم دوی ویستھاپن ابھیقریہوں میں کیا انتر ہے ان ابھیقریہوں کے سمی کرن بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہاں ہم ویستھاپن اور دوی ویستھاپن ابھیقریہوں کی بات کرتے ہیں تو ویستھاپن ابھیقریہ میں ایک تتو دوسرے تتو کو اس کے یوگک میں سے ویستھاپت کر دیتا ہے جبکہ دوی ویستھاپن کے اندر ایک تتو دوسرے کو اور دوسرا پہلے والے تتو کو ویستھاپت کرتا ہے یعنی کہ یہ تتو ایک دوسرے کے آئینس کو کی عدلہ بدلی کر لیتے ہیں اب جیسے کہ یہاں ہم اس کو سوتر کے مادے ہم سے لکھیں تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم ویستھاپن ابھیقریہ کی بات کرتے ہیں تو ان ابھیقریہوں میں ادھک کریاشل تتو کم کریاشل تتو کو اس کے یوگک سے ویستھاپت کر دیتا ہے جیسے کہ یہاں پر یدی ہم اس کی بات کریں اے اور بی سی ایک دوسرے کے ساتھ ابھیقریہ کرتے ہیں تو اے بی کو اس کے یوگک میں سے ویستھاپت کر دیتا ہے اور وی تتو کا نرمان کر دیتا ہے تو یہاں پر اے بی سے ادھک کریاشل ہے اس لیے اس نے بی کو اس کے یوگک سے ویستھاپت کر کے سی کے ساتھ جڑ گیا ہے تو یہ ایک وستحپن ابھی قریہ ہے جبکہ یہاں پر یدی ہم بات کریں تو زنک کی اگر یدی ہم بات کرتے ہیں تو زنک جو ہے سالڈ ہے زنک تھوس ہے اس نے سلور نائٹریٹ میں سے سلور کو وستحپت کر کے سلور دھاتو کا نرمان کر دیا ہے تو یہ ایک وستحپن ابھی قریہ ہے جس میں زیادہ قریہ شیل تتو ایک کم قریہ شیل تتو کو اس کے یوگک میں سے وستحپت کر دیتا ہے یدی ہم دوی وستحپن ابھی قریہ کی بات کریں تو دوی وستحپن ابھی قریہ کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس میں ان ابھی قریہ میں اتبادوں کا نرمان دو یوگکوں کے بیچ کے آئینوں کے آدان پردان سے ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس اے ایم ہے اور بی این ہے تو اے اور بی ایک دوسرے کو وستحپت کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ این اور ایم کی عدلہ بدلی کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس AN بن جاتا ہے BM بن جاتا ہے جیسے کی KBR BAI2 کے ساتھ ابھی کریا کرتا ہے پوٹاشیم برومائیڈ بریریم آئیوڈائیڈ کے ساتھ ابھی کریا کر کے پوٹاشیم آئیوڈائیڈ اور بریریم برومائیڈ بنا دیتا ہے جو کی نیچے اوک شیپ کے روپ میں نیچے بیٹھ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک دوی وستاپن ابھی کریا بن جاتی ہے ہمارے پاس ہے اگلے پرشن میں اگلے پرشن کی بات کریں تو سلور کے شودھن میں مطلب سلور کو اس کے کسی یوگک میں سے نکالنے میں سلور نائٹریٹ کے ویلین کا سلور پرابت کرنے کے لیے کوپر دھاتو کا تو کوپر دھاتو دوارہ وستاپت کیا جاتا ہے اب دیکھئے کوپر دھاتو سلور سے ادھک کریا شیل دھاتو ہے کیونکہ اس کوپر سلور سے ادھک کریا شیل دھاتو ہے اس لیے کوپر سلور کو اس کے یوگک میں سے وستاپت کر سکتا ہے اس کے لیے یعنی ہم ابھی کریا لکھتے ہیں تو ہمارے پاس سیدھا سیدھا یعنی شبد سمیقرن لکھتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا سلور نائٹریٹ چلور نائٹریٹ کابلین کاؤپر کے ساتھ ابھی کریہ کر کر کاؤپر نائٹریٹ نائٹریٹ اور ساتھ میں سلور کا نرمان کر دے گا تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سلور نائٹریٹ کے اندر ہمارے پاس اس کا جب رسائنک سوٹر لکھا جائے گا تو سلور نائٹریٹ ہے اے جی این او تھری یہ اس کے ویلین میں ہے تو یہ جلیہ عوستہ میں ہے ساتھ میں ریاکٹ کرے گا رہے یہ ابھی کریہ کرے گا کاؤپر کے ساتھ کاؤپر ہمارے پاس تھوڑ سا عوستہ میں ہے اب یہ بنا دے گا کاؤپر نائٹریٹ کاؤپر نائٹریٹ کا رسائنک سوٹر ہے سی او این او تھری ٹوائس اور یہ سلور کے ساتھ سلور بنا دے گا سلور ہمارے پاس تھوڑ سا ہے کاؤپر نائٹریٹ ہمارے پاس جلیہ عوستہ میں ہے جب اس کو ہم یہ بناتے ہیں اس کو یہ ہم سمتولیت کرنے کی بات کریں تو ہمارے پاس دائیں طرف سلور ایک ہے نائٹریٹروجن ایک ہے آکسیجن تین ہے کاؤپر ایک ہے جب ہم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو کاؤپر ہمارے پاس ایک ہے نائٹریٹروجن ہمارے پاس دو ہیں اور آکسیجن ہمارے پاس چھے ہیں تو اس کو سمتولیت کرنے کے لیے ہمیں اسے دو سے گناہ کرنا ہوگا یہ دو سے گناہ ہو جائے گا اور ہمارے پاس دو سلور دو نائٹریٹروجن چھے اکسیجن آگئے اب نائٹروجن اکسیجن اور کاپر تو سنتولت ہیں اگر سلور کی بات کریں تو سلور ہمارے پاس دو ہیں تو یہاں پہ ہم سلور کو دو سے گناہ کر دیتے ہیں تو سلور ہمارے پاس دو آ جاتے ہیں تو اب یہ بن جاتا ہے ہمارا سنتولت رسائنک سمیقرن تو یہ ہمارے پاس اس کا سنتولت رسائنک سمیقرن آ جاتا ہے اب ہم جرح اوکشیپن پریسپیٹیشن ابھیقریہ کی بات کرتے ہیں اوکشیپن پریسپیٹیشن ابھیقریہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ادارن دے کر سمجھائیے چلی ہم اس ادارن کی بات کریں چلی بات کرتے ہیں اس اوکشیپن ابھیقریہ کی اوکشیپن ابھیقریہ ہم نے بہت ساری کی ہے جس کسی بھی ابھیقریہ میں ابھیقریہ ہوتا ہے اسے ابھیقریہ کہتے ہیں جسے کہ ہم نے جب سوڈیم سلفیٹ جو ہم نے ابھیقریہ ایک قریہ کلاب کر کے دیکھا تھا وہاں پر سوڈیم سلفیٹ کے ساتھ ہم نے بیریم کلورائیڈ کی ابھیقریہ کروائی تھی جس میں بیریم سلفیٹ کا ابھیقریہ بن گیا تھا سفید رنگ کا ابھیقریہ کا نرمان ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے جس ابھیقریہ میں اوکشیپن ابھیقریہ کہلاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ابھیقریہ بن جاتی ہے جیسے کہ اس ابھیقریہ میں بیریم سلفیٹ بیریم کلورائیڈ پوٹیشنم سلفیٹ کے ساتھ ابھیقریہ کر کر بیریم سلفیٹ بناتا ہے یہ بیریم سلفیٹ تھوس اوستہ میں ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے تو یہ بیریم سلفیٹ اوک شیپ ہے ریسی پیٹیٹ ہے یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے یہ تھوس اوستہ میں ہے یہ سالڈ اوستہ میں ہے اور ساتھ میں ہمیں پوٹاشنم کلوریڈ مل جاتا ہے جو کہ پھر سے جلیے اوستہ میں ہی ہے تو یہاں پہ بیریم کلوریڈ جلیے اوستہ میں ہے جو پوٹاشنم سلفیٹ جو پھر سے جلیے اوستہ میں ہے اس کے ساتھ ابھی کلیا کر کے بیریم سلفیٹ بناتا ہے اور پوٹاشنم کلوریڈ بناتا ہے بیریم سلفیٹ اوک شیپ ہے اوکشیجن کے یوگ یا راس کے ادھار پر ہم ان پدوں کی ویاکھان کرتے ہیں اوپچین اور اپچین تو جس بھی اوکشیجن کی وردھی ہوتی ہے اسے ہم اوپچین کہتے ہیں جیسے کہ ہم اس اوکشیجن کی بات کریں پہلی اوکشیجن کی بات کریں تو یہاں پر کاربن اوکشیجن سے اوکشیجن کر کے کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا نرمان کر رہا ہے جب کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا نرمان کر رہا ہے تو یہاں پر کاربن کا اوپچین ہو رہا ہے کاربن کا اوکشیڈیشن ہو رہا ہے اسی طریقے سے اگلی اوکشیجن کے ساتھ اوکشیجن کرتا ہے تو کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا نرمان ہوتا ہے یہاں پر بھی کاربن میں اوکشیجن کی وردھی ہوئی ہے تو یہاں پر کاربن کا اوپچین ہوا ہے جیدی ہم اگلے اوکشیجن کی بات کریں اگلے ابھی کریا کی بات کریں تو یہاں پہ کاربن ڈاکسائیڈ ہائیڈروجن کے ساتھ ابھی کریا کر کر کاربن مونوکسائیڈ بناتا ہے تو یہاں پہ کاربن کے پاس بائیں طرف دو اکسیجن ہے جبکہ دائیں طرف کاربن کے پاس کیول ایک اکسیجن ہے اور دوسرا اکسیجن ہائیڈروجن نے اس میں سے نکال لیا ہے تو یہاں پر اکسیجن کا راس ہوا ہے اس لیے یہاں پر اسے اپ چین کہا جائے گا بلکل اسی طریقے سے جب کاؤپر آکسائیڈ کو ہائیڈروجن کے ساتھ عوکریہ کروائی جاتی ہے اوشما کی اپستیتی میں تو کاؤپر اور جل کا نرمان ہوتا ہے یہاں پہ ہائیڈروجن نے کاؤپر میں سے آکسیجن کو نکال لیا ہے اور یہی قارن ہے کہ ہم یہ بول سکتے ہیں اور ہم بولیں گے کہ یہاں پہ کاؤپر آکسائیڈ کا اپچین ہوا ہے جبکہ ہائیڈروجن کا اپچین ہو گیا ہے کیونکہ ہائیڈروجن کے اندر آکسیجن بڑھ گئی ہے تو یہاں پہ کاؤپر آکسائیڈ کا اپچین ہوا ہے اب ہم اگلے پرشن کی بات کرتے ہیں یہ جو پرشن ہم بات کر رہے ہیں اس پرشن کو ہم نے ایک کریا کلاب کے مادھیم سے کیا ہے ایک بھورے رنگ کا چمکدار تتو X کو وائیو کی اپستیتے میں گرم کرنے پر وہ کالے رنگ کا لو ہو جاتا ہے تو یہ جو بھورے رنگ کا چمکدار تتو ہے یہ کاؤپر ہے یہ بھورے رنگ کا چمکدار تتو کاؤپر ہے اسے X کو وائیو کی اپستیتے میں گرم کرتے ہیں تو یہ کاؤپر آکسائیڈ میں پریورتت ہو جاتا ہے جو کی کالے رنگ کا ہے تو یہاں پر اس تتو کا نام ہے کاؤپر اور جو کالے رنگ کا یوگک بنتا ہے اسے یوگک کا نام ہے کاؤپر آکسائیڈ تو بھورے رنگ کا چمکدار تتو کاؤپر ہے اکسیجن کے ساتھ یہ ابھی کریا کر کر یہ ایک سنیوجن ابھی کریا ہے جس میں کاؤپر آکسیجن کے ساتھ جڑ گیا اور ساتھی ساتھ یہ ایک اپچین ابھی کریا ہے جہاں پہ کاؤپر کا اپچین ہو رہا ہے تو یہ کالے رنگ کا تتو کالے رنگ کا یوگک بن گیا ہے بن گیا ہے کاؤپر ایک تتو ہے اکسیجن ایک تتو ہے کاؤپر آکسائیڈ ایک یوگک ہے لوہی کی بستووں کو ہم پینٹ کیوں کرتے ہیں لوہی کی بستووں کو پینٹ ہم اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو جنگ سے بچا سکیں اس کو سنگشارن سے بچا سکیں لوہی کی بستووں کے اوپر ایک جنگ لگ جاتا ہے جنگ کی ایک پرت چڑھ جاتی ہے جو کہ لوہی کی بستووں کو خراب کر دیتی ہے انہیں استعمال کے لائک نہیں چھوڑتی تو اس وجہ سے ہم لوہی کی بستووں کو پینٹ کر دیتے ہیں سنگشارن کے کارنڈ لوہی کی بستووں کا شے ہوتا ہے یہ کم پڑ جاتی ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے اسے اس سے ہونے والے شہ سے بچانے کے لیے اس پر پینٹ کیا جاتا ہے پینٹ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ اب لوہی کی بستویں وائیو منڈل کے اوکسیجن اور جلواشپ کے سمپرک میں نہیں آئیں گے یہ جلواشپ اور اوکسیجن کے سمپرک میں آنے سے ہی اس کا سنگشارن ہوتا ہے اس میں جنگ لگ جاتا ہے تو پینٹ ہونے کارن لوہی اور وائیو کا سمپرک نہیں ہو پاتا اور لوہی کی بستویں بہت سمیں تک سرکشت رہتی ہیں یہ تب تک سرکشت رہتی ہیں جب تک یہ پینٹ کی پرد اوپر سے کہیں سے چھل نہیں جاتی اتر نہیں جاتی تب تک یہ سرکشت رہیں گی تیل ایمم وسائیو کھادی پردارتوں کو نائٹروجن سے پرہبابت کیوں کیا جاتا ہے مطلب کی ان کے اندر نائٹروجن کیوں بھر دی جاتی ہے ایک سی دی سی بیعت ہے کہ جب ہم تیل اور وسائیو کھادی پردارتوں کی بات کرتے ہیں تو تیل اور وسائیو کھادی پردارتوں کی بات کرتے ہیں اوکسیجن کے ساتھ عبکریا کر کے وکرت گندھتا کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر سڑن پیدا ہو جاتی ہے اسے سڑن پیدا ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں اس کو اوکسیجن کے سمپرک میں آنے سے روکنا ہوگا اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو اوکسیجن کی جگہ نائٹروجن کے واتاورن میں رکھا جائے نائٹروجن وسائیو اور تیل یکت بھوجن سے وسائیو کے ساتھ تیل کے ساتھ عبکریا نہیں کرتا اور جب وہ عبکریا نہیں کرتا تو وکرت گندھیتا نہیں ہوتی وہ خراب نہیں ہوتا تو تیل تتھا وسائیوکت بھوجن کو خادے پردارت کو وائیو میں وائیو میں اوپر سٹیت آکسیجن کی کریا کر کے وکرت گندھی ہو جاتے ہیں نائٹروجن سامان نیتا پر آسانی سے ابھی کریا نہیں کرتی ہے اس لیے تیل تتھا وسائیوکت خادے پردارتوں کو نائٹروجن سے پرابت کیا جاتا ہے جس سے کہ وہ آکسیجن کے ساتھ ابھی کریا کر کے وکرت گندھیتا کا نرمان نہ کر سکیں وہ صحیح رہیں اور یہی کارن ہے کہ چپس وغیرہ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان چپس کے پیکٹ کے اندر جو پھولی ہوئے چپس کے پیکٹ ہوتے ہیں اس میں نائٹروجن بھر دی جاتی ہے چلیے اب ہم نمد پدوں کا ورنن کرتے ہیں اور یہ ورنن ہے سنکشارن اور وکرت گندھیتا سنکشارن کے بارے میں وکرت گندھیتا کے بارے میں ہم پہلے بھی پوری وستار سے سمجھ چکے ہیں تو چلیے سیدھا سیدھا اس کے اتر کی بات کریں سنکشارن جب کوئی دھاتو آڈتا یومیڈیٹی عمل ایسٹ آدھی کے سنکپرک میں آتی ہے جس سے کریا کر کے دھاتو کی اوپری پرت کمزور ہو جاتی ہے اس پرکریہ کو سنکشارن کہا جاتا ہے اسے سنکشارن کہتے ہیں اسے جنگ لگنا کہتے ہیں اسے کوروزن کہا جاتا ہے جیسے جو لوہے کے اوپر جنگ لگنا چاندی کے اوپر کالی پرت آنا تامبے کے اوپر ہری پرت کا چڑھنا یہ سبھی سنکشارن کے اداہرن ہے اسی پرکریہ کو وکرت گندیتا کہتے ہیں جیسے چپس کی تھیلی میں اوکشن ہٹا کے اس میں نائٹروجن جیسے کم سکریے گیس کو بھرنا وکرت گندیتا کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہی جو اوکسیجن ہے وہ تیل اور وسا کے ساتھ ابھی کلیا کر کے اس کو وکرت گندی بنا دیتے ہیں یہ ہمارے کچھ پرشنوں کا سماپن ہوا اور یہ تھا ہمارا ہمارا پہلا پارت